محضرت حضرین نکاح کے بہت سے فائدے ہیں نکاح کے بہت سے مقاصد ہیں جو میں نے کچھ آپ کے سامنے رکھے ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ روزی روٹی میں برکتیں عطا فرماتے ہیں روزی روٹی میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں اللہ نے قرآن اجید فرمایا وَلْيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُمِنْ فَضْلِهِ کہ جن کو طاقت نہیں ہے شادی کرنے کی شادی کے خرچ برداشت کرنے کی تو وہ تھوڑا سا پاک بازی اختیار کر کر اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے بچائے رکھیں روکے رکھیں پھر ایسا ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسی نکاح کے ذریعے ان کی رزق میں ان کی روٹی میں ان کے کھانے پینے میں ان کی زندگی میں برکتوں کا سبب بنا دیتے ہیں یہی شادی ان کی زندگیوں کیلئے برکت کا سبب بن جاتی ہے اسی کو ایک مصبت انداز میں معاشرہ یہ کہتا ہے کہ کسی بیوی کے اچھے قدم کسی کی شادی ہو جائے آنے کے بعد برکتیں ہونے لگیں گھر پھلنے پھولنے لگے تو کہتے ہیں کہ اس کے قدم بڑے اچھے ہیں اس کے قدم اس عورت کے قدم بڑے اچھے ہیں کہ جب سے گھر پہ آئی ہے الحمدللہ برکتیں ہونے لگی ہیں یقیناً شادی کی برکتیں ہیں شادی کے ذریعہ اللہ تعالی برکتیں عطا فرماتے ہیں اس کے مقابلے ایک غلط چیز کا اضالہ بھی ضروری ہے کہ اگر کسی معاشرے میں کسی گھر میں شادی کے بعد اگر کچھ تکلیفیں آنے لگیں تو بندہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے برے قدم ہیں یہ اس کے منحوس قدم ہیں شریعت اسلامیہ میں اچھی امید کرنا اچھا فعل لینا یہ اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے نہوستیں لینا بدگمانیہ کرنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی شادی کے بعد بندہ کہنے لگے کہ اس کے برے قدم ہیں کہ جب سے آئے بربادی ہونے لگی ہیں برکتیں اٹھنے لگی ہیں مسئیبتیں بیماری آنے لگی ہیں ایسا نہیں کہا جانا چاہیے اس کے مقابلے یہ اچھی بات ہے کہ کسی کے آنے پر اللہ تعالی برکتیں ڈال دے تو اچھے قدم وغیرہ کے الفاظ انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن یہ بات ضرور ہے جیسا اللہ کے نبی نے فرمایا تین لوگوں کی مدد تین لوگوں کی مدد اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لی ہے اس میں سے ایک وہ نکاح کرنے والا جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے گناہوں سے صاف رکھنا چاہتا ہے اللہ تعالی اس کو ایسی مدد کرتا ہے اس رزق کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے کہ بندہ جہاں سے گناہ کوئی توقع نہ رکھے امید نہ رکھے ایسے ایسی جگہ سے اللہ تعالی اس کے لیے آسانیہ فرماتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا وَمَيْتَّقِ اللَّهِ جَعَلَّهُ مَخْرَجَ وَإِرْزُقُ مِنْ حِدُ لَا يَحْتَشِبُ کہ جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہو اللہ اس کے راستے کھول دیتا ہے اور ایسے راستوں سے اسے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو سوچا بھی نہ ہو تو یہ اللہ کا تقوی ہے یہ اللہ کا تقوی ہے کہ بندہ اپنے آپ کی حفاظت کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے شادی کر لے یا اپنے بچوں کی شادی کر آئے یہ اس کے تقوی کی نشانی ہے اس کے اللہ سے ڈرنے کی نشانی ہے جو اس کے رزق ہو اور اس کی روٹی میں برکت کا ایک سبب بنتی ہے تو محسوس حاضرین نکاح کے جو فوائد یا نکاح کے جو مقاصد ہیں اس میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی اس نکاح کو روزی روٹی میں برکت کا ایک ذریعہ بناتے ہیں اور اسی طریقے سے نکاح کے جو مختلف مقاصد ہیں معاشرے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے اور بہت سے مقاصد ہیں اور بہت سے فوائد ہیں کسی اور موقع پر ذکر ہوں گے لیکن ایک آخری فائدے پر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں کہ نکاح کے فوائد میں ایک یہ ہے کہ معاشرے میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے رشتے مضبوط ہوتے ہیں خاندان خریب ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو سمجھنے کا ایک دوسرے کی مددگار ہونے کا ذریعہ بنتا ہے معاشرے مضبوط ہوتے ہیں امت مضبوط ہوتی ہے یہ بھی ایک عظیم مقصد ہے جس کے خاطر رشتے کیے جانے چاہیے نبی کریم علیہ السلام نے ایک ساتھ نو بیویاں رکھی آپ کی گیارہ شادیاں ہوئیں نبی کریم علیہ السلام کے ان مختلف متعدد شادیوں سے متعلق جو حکمتیں بیان کی گئیں جو فائدے بیان کیے گئے اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے تقریباً تمام قبائل میں تمام قبائل سے عورتوں کو اختیار کر کے شادی ان سے کی یہ معاملات کو بہتر بنانے کے لئے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لئے امت کو مضبوط کرنے کے لئے تو یاد رکھیں رشتے رشتوں کو قریب کرتے ہیں نکاح مضبوطی کا ذریعہ بنتا ہے آپ اسی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جلن حسد بغض یا دنیاوی کچھ مقاصد کے خاطر بندہ رشتوں کو توڑنے لگے شادی کر لے لا کر کے بیوی کو اپنے پاس رکھ لے اس کے پورے تعلقات کار دے یا بیوی کسی شہر سے شادی کر کے شہر کے تعلقات کو کار دے اسے الگ لے کے چلا جائے اسے الگ لے کے چلی جائے یہ تمام غیر انسانی حرکتیں ہیں یہ تمام غیر اخلاقی حرکتیں ہیں یہ دو آدمیوں کا ملن نہیں ہے یہ دو آدمیوں کا جوڑ نہیں ہے بلکہ دو خاندانوں کا جوڑ ہوتا ہے دو خاندانوں کا جوڑ ہوتا ہے دو خاندانوں کا رشتہ اس سے مضبوط ہوتا ہے تو اس سے معاشرہ مضبوط ہوگا امت مضبوط ہوگی ایک دوسرے کے کام آئیں گے ایک ہاتھ بنیں گے جب امت ایک ہاتھ ہوگی تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اس پر برکتیں ہی کچھ اور اترتی ہیں تو معزید صادرین بڑے مقاصد ہیں بڑے مقاصد ہیں جن کے خاطر اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو سنت قرار دیا تمام مسلمانوں کے درمیان انسانوں کے درمیان اس کو رواج دیا ان تمام مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے بننا نکاح کی سنت کو اپنائے اور ہر وہ سبب جو نکاح کی برکتوں کی خطب ہونے کا ذریعہ بنیں ان تمام ازباب سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں ان تمام ازباب سے اپنے نکاح کو محفوظ رکھیں ورنہ یہی نکاح جو قابل برکت ہوتا ہے کئی زندگیوں میں قابل نحوست اور مختلف قسم کی گناہوں کا سبب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے معاشرے میں جو نکاح ہو رہے ہیں جو نکاح ہونے والے ہیں اللہ ان تمام کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ان کے نکاح ہونے لگیں ان کی شادیاں برکتوں کا باعث بننے لگیں ان کی شادیاں رشتوں کو جوڑنے کا خاندانوں کو بنانے کا ذریعہ بننے لگیں اور یہ نکاح معاشرے سے گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنیں اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اللہ کے نبی کے سنتوں کا پابند بنا کر زندہ رکھے جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوی خاتمہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے آمین